السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعہ آٹھ ربیع الثانی سن چودہ سو چھیالیس مطابق اگیارہ اکتوبر سن دو ہزار چوبیس کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے خطبے کا موضوع وعدہ وفائی اور وفاداری ایک اسلامی خصلت اور شریفانہ عادت ہے الحمدللہ رب الارض والسماء يحب من عباده الاوفیاء و اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان سیدنا و نبینا محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صل اللہ وسلم و بارکا علیہ وعلا آلہ و صحبہ الاتقیاء میرے مومن بھائیو عزیز دوستو اسلام میں وعدہ وفائی اور وفاداری کی بہت زیادہ اہمیت ہے بھلائی کو یاد رکھنا اور اس کا بدلہ دینا بہت نیک کام ہے اللہ جل جلالہ وفادار بندوں سے محبت فرماتا ہے بلا شبہ وفادار بندے اخلاق میں سب سے کریم اپنے کردار میں انتہائی شریف اور مقام و مرتبہ میں بہت بلند ہوتے ہیں وفادار بندے احسان والوں کے احسان کی قدر کرتے ہیں اور بھلائی والوں کی بھلائی یاد رکھتے ہیں وہ بے وفائی اور خیانت نہیں کرتے وہ شرافت اور مروت کے خوگر ہوتے ہیں ایسے بندے اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف کے مستحق قرار دیے گئے ہیں چنانچہ باری تعالی نے اس طرح ان کی خوبی بیان فرمائی ہے اور جو لوگ اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوں جب عہد کر لیں اور تنگی اور تکلیف میں نیس جنگ کے وقت صبر و استقلال کے خوگر ہوں ایسے ہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں وفاداروں کی تعریف کی ہے اُلَائِكَ خِيَارُ عِبَادِ اللَّهِ عِندَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُوفُونَ الْمُطَيِّبُونَ وعدہ وفا کرنے والے اور پاکیزہ اخلاق والے لوگ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے اچھے مندے ہوں گے بلا شبہ محسن اور وفادار بندوں کے لیے بلند مقام ہے اور ان کے رب کے پاس ان کے لیے عظیم عجر ہے اللہ رب العزت کا فرمان ہے حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ بھلا احسان کا بدلہ بجز احسان کے اور بھی کچھ ہو سکتا ہے وفاداری کرنے والوں اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ وفاداری کرنے والے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں وفاداری میں ان کے کارنامے لا زوال ہیں اور تاریخ کے صفحات ان کے عہد و پیمان سے روشن ہیں چنانچہ اللہ جل جلالہو نے اپنے نبی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اس طرح تعریف فرمائی وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى اور عبراہیم جنہوں نے مکمل وفاداری کی سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی یہی شان تھی چنانچہ وہ حضرات اپنے رب کریم اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکمل وفادار تھے اسی طرح اپنے ملک کے ساتھ بلکہ تمام لوگوں کے ساتھ وفاداری کرنے والے تھے ہمارے نبی ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں احسان و وفاداری کی صفت بدرجہ اتم موجود تھی کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے فَمَا حَمَلَتْ مِن نَاقَتٍ فَوْقَ رَحْ لِهَا أَبَرَّ وَأَوْفَ ذِمَّةً مِّن مُحَمَّدِي کسی اونٹنی نے اپنے کجاوے پر کسی بھی ایسے شخص کو سوار نہیں کیا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ وفادار اور عہد و پیمان کو پورا کرنے والا ہو وہ بیٹے بھی سب سے زیادہ وفادار لوگوں میں شامل ہیں جو اپنے والدین سے وفاداری کرتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں والدین کی قربانیوں کی قدردانی کرتے ہیں ان کے لیے ظاہر و باطن میں دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالی کے اس فرمان پر عمل کرتے ہیں اَنِشْكُرْ لِي وَلِي وَالِدَيْكِ یہ کی تو میری اور میرے ماں باپ کی شکر گذاری کیا کر پس جو شخص ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور وفاداری کرتا ہے اس کے لیے رضاِ الٰہی اور مخلوق کی محبت کی خوشخبری ہے اور جو شخص اپنے والدین کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے اور ان کے حقوق دائع کرتا ہے ایسا شخص دوسرے کے حقوق کو بہت زیادہ دائع کرنے والا ہوتا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ والدین کے ساتھ بے وفائی کرنے والے سے کسی وفاداری کی امید نہیں رکھنی چاہیے سب سے بہتر اور افضل وفاداروں میں وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے اہل وعیال کے ساتھ محبت اور وفاداری کرتے ہیں اور اس سلسلے میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ پر عمل کرتے ہیں چنانچہ نبی رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ انتہائی وفادار تھے آپ ان کی تعریف فرمایا کرتے ان کی خوبیوں کا اعتراب فرماتے اور ان کی خدمات اور احسانات کا یوں تذکرہ فرمایا کرتے وہ میری رسالت پر اس وقت ایمان لائیں جبکہ لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا تھا اور اس وقت اپنے مال سے میری دلداری کی جب لوگوں نے مجھے محروم کر دیا تھا یہ ہے اہل و عیال کے ساتھ عصوہ نبوی مگر آج کل بہت سے شوہروں کا حال اس سے مختلف ہے وہ اپنی بیویوں کی خوبی کو فراموش کر بیٹھتے ہیں اور ان کی خدمت اور قربانی کا اعتراف نہیں کرتے اسی طرح بہت سے بیویاں اپنے شوہروں کے فضل و احسان کو بھول بیٹھتی ہیں اس کے ساتھ خسن سلوک سے گویا انجان بن جاتی ہیں اس کی الفت و محبت کا انکار کر بیٹھتی ہیں اور انسیت اور پیار بھرے لمحات کو بھول جاتی ہیں باری تعالی نے اس سے منع فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہے وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اور آپسی فضل و احسان کو مت بھولا بیٹھو اللہ کے نیک بندو ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ وفاداری کرنی چاہیے کتنے ہی قیمتی لمحات اور حسین یادیں دوستوں کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں لہذا ہمیں دوستی کا حق ادا کرنا چاہیے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخلص دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وفادار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمات اور احسانات کا برابر تذکرہ کرتے اور فرمایا کرتے مال و دولت اور محبت و رفاقت میں مجھ پر سب سے زیادہ احسان ابو بکر کا ہے اور یقیناً وہ شخص بہت سچا بڑا وفادار مخلص پاک باز اور امانتدار ہے جو اپنے وطن کی ان دمداریوں کو پورا کرتا ہے جن کا اللہ جل جلالہو سے اس نے عہد کر رکھا ہے پس جانساری کے ساتھ وہ وطن کی خدمت کرتا ہے سرزمین وطن کی حفاظت اور اس کے دفاع میں قیمتی سے قیمتی نعمت نچھاور کر دیتا ہے وطن کی ترقی اور خوشحالی کی کوشش کرتا ہے اور اس کی پائے داری برقرار رکھنے میں قربانی پیش کرتا ہے اور ملک کے بالیوں کی روایات و اقدار کی پاسداری کرتا ہے اور اپنی قیادت کا وفادار رہتا ہے انہی رہنماوں کے مدرسے سے ہمیں وفاداری کا سبق ملتا ہے اور انہیں کے چشمے سے ہم سیراب ہوتے ہیں اور عطا و کرم کے معانی حاصل کرتے ہیں پس لازم ہے کہ ہم اس ملک کے بانی حضرات اور اپنے قائدین کے لیے مخلص رہیں ان کے لیے صبح و شام اخلاص سے دعا کریں ان کا شکریہ ادا کرتے رہیں اور ہم نے ان سے جانتاری اور وفاداری کا جو پیمان کیا ہے اس کی پاسداری کرتے رہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يشکر اللہ من لا يشکر الناس جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا اللہ کے نیک بندو مشکلات اور مسائب کے وقت وفاداروں کی پوزیشن وادح ہوتی ہے اور ان کے کارنامے کھل کر سامنے آتے ہیں بلا شبہ متحدہ عرب امارات کا عطا و کرم ہر ایک تک دراز ہے امارات کے احسان کا بادل کبھی نہیں چھٹتا اور اس کے کرم کا چشمہ کبھی خوشک نہیں ہوتا وہ اپنے انداز میں جاری ہے اور برابر آگے بڑھ رہا ہے حاسدین اس کی سخاوت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ شک میں ڈالنے والے اس کی کوششوں کو روک سکتے ہیں وہ مسیبت زدہ لوگوں کی پکار سنتا ہے متاثرین کے فریاد پر دل سے جواب دیتا ہے اور دل کھول کر ان کی امداد کرتا ہے امارات کے معنی شیخ زائد رحمت اللہ علیہ کی سخاوت اور ان کی روایت اسے سخاوت و کرم پر آمادہ کرتی ہے اور یہاں کا انسانی دمیر اسے مریدوں کے علاج پر اُبھارتا ہے اور بھوکوں کو کھلانے اور محتاجوں کی غم خاری پر آمادہ کرتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل پیرا ہے احب الناس الى اللہ انفعوهم لنناس اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے میرے دوستو الامارات معاکی یا لبنان نامی مہم اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے یعنی اے لبنان امارات تمہارے ساتھ ہیں اس مہم کا آغاز صدر مملکت شیخ محمد بن زائد حفظہ اللہ نے کیا ہے جس کا مقصد لبنانی عوام کے ساتھ ہمدردی کرنا ہے انہیں بھرپور انسانی امداد پہنچانا ہے اور ان کی تکلیف دور کرنے کے لیے ضرورت کا سامان فراہم کرنا ہے احسان اور وفاداری کرنے والو جلد از جلد اس امدادی مہم میں حصہ لو دل کھول کر امداد کرو کیونکہ آفات و مسائب سے لوگوں کو بچانا درجات کی بلندی اور بلاؤں کے دور ہونے کا سبب ہے یہ حفاظت کا انتہائی اہم ذریعہ ہے جسے باری تعالی نے ذکر فرمایا ہے او اطعام فی یوم دی مسغبہ یا کھانا کھلانا ہے فاقا کے دن میں یا اللہ وفاداری کو ہماری خسلت بنا دے ہم سب کو امانتوں کی حفاظت کرنے والا اور معاہدوں کی پاسداری کرنے والا بنا دے تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہمیں بچا لے ہمارے والدین عزیز و اقارب اور کوری امت مسلمہ کو امن و رحمت اور صحت و عافیت عطا فرما اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما ہم پر باران رحمت نادل فرما اس ملک کے صدر دی بقار شیخ محمد بن زائد ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت اور صحت و عافیت عطا فرما یا اللہ شیخ زائد شیخ مکتوم شیخ خلیفہ بن زائد اور دگر مرحومین شیوخ پر رحمت نادل فرما اس ملک کو دین و شریعت علم و ثقافت عزت و احترام تعمیر و ترقی صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا وفقن اللہ و ایاکم لصالح الاعمال و صل اللہ علیہ سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد و علیہ آلہ و صحبہ اجمعین و علیہ من تبعہم بیحسان الی یوم الدین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اب ہی آپ حضرات کے سامنے خطبہ جمعہ کا اردو خلاصہ اداعہ القرآن الكریم ابو لبی کے تعاون سے پیش کیا گیا